آج صبح بھارت کی ریاست کرناٹکا میں ایک ایسا واقعہ رنوا ہوا جس کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے ڈیفرن پلی فارمز میں وائرل ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس واقعے کو کوری دے رہا ہے آئیے جانتے ہیں اس واقعے کا پسے منظر کیا تھا اور اس واقعے میں جو ایک نہتی لڑکی تھی وہ کون تھی آج صبح ایک نہتی لڑکی جس کا نام مسکان خان بتایا جا رہا ہے اور یہ مسلمان طالبہ تھی جو کالیج میں داخل ہوئی تو کالیج میں موجود چند ہندو 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 انتحابسند لڑکے جو انہوں نے ہاتھ میں صرف رنگ کے جنڈے اٹھا رکھے تھے وہ کالیج میں جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور ان کا مطالبہ تھا کہ مسلمان خواتین پر جو مسلمان طالبات ہیں ان پر برکہ پیننے کی پابندی لگائے جائے کہ وہ برکے کے بغیر کالیج میں داخل ہو یہ جو پابندی تھی برکہ نہ پیننے کی پابندی جو تھی وہ مسلمان خواتین کے لئے مسلمان طالبات کے لئے قابل قبول نہیں تھی جس کے خلاف مسلمان خواتین نے احجاج بھی کیا تھا اور آج جب مسکان خان داخل ہوئی تو ہندو انتحابسند انچی آواز میں جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور اس کو بار بار تنگ کر رہے تھے جس نے بھی اس لڑکی نے انچی آواز سے ان کے جے شری رام کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور بتایا انہیں کہ یہ کالنج جتنا ہندو انتحابسندوں کا ہے جتنا ہندو کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے اور اس نے بھارت کے اندر موجود اس ہندو انتحابسندوں کی سوچ کو نفی کیا اور بتایا کہ بھارت ایک سیکلور سٹیٹ ہے اور اس میں ہندو انتحابسندوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یاد رہے ہندو انتحابسند یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت انتخابات میں بی جے پی کے لئے ووٹ حاصل کرنے کے لئے ہندو کے لیے ہندو ہندو کے اندر مسلمانوں کی خلاف جذبات کو وار رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہندو بی جے پی کو ووٹ دیں اور دوبارہ بی جے پی دوبارہ اقتدار میں آ سکے